دوستو یہ کہانی سننے کے بعد آپ اپنے کام کرنے کے طریقے میں بدلاؤ لائیں گے جرور دوستو یہ کہانی ہے دو لکڑہاروں کی جو لکڑی کاٹا کرتے تھے ایک بار راجہ نے ان دونوں کو بلائیا اور لکڑی کاٹنے کا کام دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بیج دن کا کام دیا جاتا ہے اور آپ کو اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے یہ سب سننے کے بعد دونوں لکڑہارے گھر چلے جاتے ہیں پھر اگلی صبح دونوں کام پہ آتے ہیں اور راجہ یہ سب دیکھتے رہتے ہیں تو دونوں لکڑہارے کام کرتے تھے ایک لکڑہارہ دو تین گھنٹے پہلے ہی گھر چلا جاتا تھا اور ایک لکڑہارہ پوری سام تک کام کرتا تھا یہ سب ہوتا ہوا راجہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن وہ چپ چاپ بیٹھے تھے ایسا نیرنتر چلتا رہتا ہے اس کے بعد پھر دونوں کام پہ آتے ہیں اور پہلا لکڑہارہ جلی گھر چلا جاتا تھا اور جو دوسرا لکڑہارہ تھا وہ سامتہ کام کرتا تھا جب بیس دین پورے ہوئے تو راجہ جی نے جا کے وہاں کا نرکچن کیا تو انہوں نے پایا کہ جو لکڑہارہ گھر پہلے چلا جاتا تھا اس کی لکڑیاں دو گناہ ہو گئی تھے لیکن جو لکڑہارہ سامتہ کام کرتا تھا اس کی لکڑیاں کم تھے تو اس کے بارے میں اس نے لکڑہارے سے پوچھا کہ تمہاری لکڑیاں زیادہ کیوں ہیں کیا تم نے چوری کی ہے کیا تو وہ لکڑہارہ بولتا ہے کہ راجہ جی میرے کو چوری کرنا نہیں آتا لیکن جب میں ٹائم سے پہلے گھر چلا جاتا تھا تو میں گھر پہ جا کے اپنی کلہاری کی جو دھار ہے اس کو تیج کرتا تھا اور جو دوسرا لکڑہارہ تھا اس کو گھر پہ جا کے سامنے ہی نہیں ملتا تھا اپنی کلہاری کا دھار تیج کرنے کے لئے جس کارن سے ان کی لکڑیاں کام ہوئیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو کام محنت کے ساتھ اپنا دماغ بھی یوج کرنا ہے